بسم اللہ الرحمن الرحیم استلام علیکم وزن نادرین مجھے نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انہوں نے موجود ہوتا ہے اندر ہسپتال میں اور یہاں پر شہباز گل سب کو لے جا جاتا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا جو ایک تھا موقف وہ بلاخر سچ ساوے ہوئے کہ شہباز گل جو ہے وہ اس وقت مختلف امراض میں مقتلع ہے اور جو ان کے ساتھ مبیرات اوپر تشدد ہوا اور جس امراض میں صورتحال ہوئی اور اس وقت بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے الزامات لگایا جا رہے ہیں کہ ان کو جو پیمز ہسپتال کا میڈیکل بورڈ ہے اس نے ایڈمیٹ کرنے لیکن اس کے باوجود ان کے کمرے میں جو ہے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اور کچھ سیویل ڈریسز میں بھی لوگ موجود ہیں عمر انام میرے صرف موجود ہے عمر آج دن بھر آپ ہی کبر کرتے رہے دیکھتے رہے عمر اڈیالا جیل میں جو ہوتا رہا آج جو ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہے سے یہ قانون کی درجیاں ہونے آئی جا رہی ہیں جناب صاف طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موٹ میں جو رائج قوانین ہیں جو جیل کے قوانین ہیں جیل کے مینویلز ہیں ان تمام کو بائی پاس کیا گیا ہے جیل کا مینویل یہ کہتا ہے کہ جو سیاسی قیدی ہوگا اس کو بھی خصوصی طور پر کچھ مراد دی جائیں گی اور اس کے علاوہ جو مریض ہوگا اس کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس کو اسکتال سے نہیں نکل اسکتال جو ہے جیل کا اس کے باہر میں نکالا جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں یہ لوگ گئے اسلام آباد کی ساری نفری موجود کی آئی جی موجود تھے دی آئی جی موجود تھے ان کے ایس سپیز موجود تھے اور یہ سارے لوگ لے کر آئے ہیں یہ بکتر بند گاڑی جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے یہ بھی یہاں کری کی ہوئی ہے حال دو ان کو جو شہباز گل کو لائے تو وہ ایمبلنس کے اندر تھے ون من کونکو کی گاڑی تھی لیکن یہ جو یہاں کری کی ہوئی ہے یہ اس ایک دہشت اور بہت بڑا کانوائی تھا پولیس کا جو ان کو لے کر آیا ہے لیکن جو ابھی بریکنگ ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے ناظرین کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سینیٹر ایجاز چوٹری صاحب شہباز گل کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچ رہے تھے اور وہ واحد رہنوبا تھے جو یہاں پہنچے تو دنچارے تھے یہاں کھڑے رہے ہیں وہ بھی اندر سے ہو کے آئے ہیں اور وہ واحد رہنوبا ہے واحد انسان ہے جو اس کمرے میں ہو کے آئے ہیں ادروائز آپ نے دیکھا ہے کہ ملکہ بخاری آئی تھی علی نواز آوان آئے ہیں اسمان صاحب آئے ہیں ان تینوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی موسیٰ ورک صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے ان کو بھی اجازت نہیں ملی لیکن اجازت چودری صاحب کسی طرح ملیج کر کے اندر چلے گئے تھے ابھی وہ آکے یہ تین انہوں نے قبریں دیا انہوں نے کہا سب سے پہلے تو جو پروفیسرز ہیں جو میڈیکل بورڈ تھا ان سے ان کی ڈیریکٹ بات ہوئی ہے اجازت چودری صاحب کی اور میڈیکل بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تجویز دی ہے پولس کو کہ ان کو ان کی طبیعت خرابہ شباز گل کی اس کو یہاں ایڈمٹ کیا جائے اور ایک طرح سے ایڈمٹ کر دیا ہے لیکن جو تشویشناک بات ہے جو اجازت چودری صاحب میں بتائی ہے وہ یہ کہ پولس بہت بڑی تعداد میں مہا موجود ہے ان کے بیڈ کے ارد گرد پولس موجود ہے کیوں وہ بھاگ رہے گا کیا ہوگا سر جی وہ پیرا حراسہ میرا خیال ہے وہ جو اجازت چودری صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے بسکلی کہ جیسے ہی وہ حوش میں آئے وہ طرح سکیبل ہو تو ان کو دوبارہ ٹارچر کرنے کی کوشش اور یہ ذہنی ٹارچر تو یہ ہو رہے ہیں کہ جو ہسپتال کا کمرہ ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں نہیں جانے کی اجازت ہے ایک بندے سے جاتا علاؤ نہیں ہوتا علاؤ نہیں ہوتا اور وہاں پندرہ بندے پولس کے ہیں اور سیبل کپڑوں میں خیر متعلقہ افراد موجود ہیں یہ کہنا ہے اجازت چودری صاحب کا انہوں نے کہا پاکستان عمر اطابندیال سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ سو موٹو لیں اور جو ایجنسیوں کے اور پولس کی نفری یہاں پہ موجود ہے اس کمرے کے اندر اس کے اوپر سخت ایکشن لیں سو موٹو لیں اور جو ایک قیدی کے ساتھ یہ ساری بدترین صورتحال ہو رہی ہے اس کو ڈگ آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ کہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اچھا ہم نے ایک سوشل میڈیا پر بات یہی اٹھائی جائے کہ ماضی میں خود شہباز گل کے ایسے بیانات تھے کہ جو مطلب ہے مختلف سیاسی چماتوں کے یہی پلی لیتے تھے کہ ہم بیمار ہیں تو اس کا تماشا اور تمسکر اور آج اس کو مقافات عمل کا نام دیا جا رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک بات ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے وہ عمران خان کے دور میں کسی سیاسی قیدی کے ساتھ میں ہوئی یہ آپ کو بھی پتہ ہے کسی سیاسی قیدی کو اس طریقے سے اس کی پیٹھ لال نہیں کی گئی جس طرح اور نیلی نہیں کی گئی جس طرح شہباز گل نے اپنی پیٹھ سے کپڑے ہوتا کے دکھائے گئے اکیس کلو منشاعت کا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں سنا کر جناب اس کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک نہیں کیا گیا اور عمران خان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ قانون اور آئین کا بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور ان کو اوپر پابند رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ٹیم کو بھی کہتے ہیں تو قانون اور آئین ہی تھا کہ عمران خان کے دور میں جتنے سیاسی قیدی تھے سارے یہی پیمز کے اسی وارڈ میں یہاں پر موجود ہوتے تھے اور ڈیڑھ یا دو پولیس والا یہاں موجود ہوتا تھا ایک پولیس والا ہوتا تھا اور ایک سادہ کپڑوں میں وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا تھا ہم یہاں آتے تھے لیکن آج جو پندرہ سو بندے یہاں موجود ہیں سیاسی کیا کہتا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے دیکھیں اس کے پیچھے جو اجازت صدریش آف نے بھی کہا اور عمران خان بھی بار بار کہہ رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے اور وفاقی حکومت کے پیچھے کوئی ایک قوت ہے درپردہ قوت ہے جو یہ ساری چیزیں کروا رہی ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ شہباز گل کے موبائل سے یہ شہباز گل کی زبان سے شہباز گل یہ اعتراف کریں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کا ان کو حکم عمران خان نے دیا تھا لکھ کے دیا تھا یہ جناب وہ صفحہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا جو کہ بیانیاں بھی بنایا گیا ہے کہ لکھا گیا تھا حالانکہ لکھا ہوا نہیں تھا وہ انہوں نے فی البدی کہا تھا تو مقصد طرف یہ ہے کہ جو ہے نا ان کو وہ کون سا ہوتا ہے وہ چشمدید دوا تو نہیں کہتے اسے وادہ ماف گواہ کہ وادہ ماف گواہ ان کو بنایا جائے اور یہ وادہ ماف گواہ بنے عمران خان کے خلاف اور عمران خان کو اسی کیس میں آرٹیکل فکس کے تحت یہ جو میوٹینی کا کیس ہے اس میں ان کو ریس گیا جائے بہت شکریہ امد ہمیں آپ کے ساتھ مزید بھی اس پر بات کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں مطلب سے منظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے رینما یہاں پر آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں میڈیا کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور ہم بھی اس کو مسلسل کور کر رہے ہیں صبح سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو افزار کر رہے ہیں میرے آقا میں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ نام یہ بکتر بند گاڑی ہے یہ وہی گاڑی ہے جس کو جو ہے جناب وہاں پہ لائے گیا ڈیالا جیل کے باہر اور یہ اس وقت بھی پیمز ہستال کے باہر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے آقا میں یہ جناب گیڑ ہے کاجر سینٹر کا یعنی کہ اور یہاں پر پولیس کے ایک بڑی بھاری نفنیجر ہے وہ گیڑ پر بھی موجود ہے اور وہ مریض کے جو دل کے یہاں پر موجود ہیں سیاسی کے علاوہ بھی مریض ہیں ان کے لیے کیا سوٹے سیچویشن ہیں آپ بزاہ بزاہت خود اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اس و گفتگو کے ساتھ سینٹر ایجاز چودری کی گفتگو جو ہے وہ میں ملے ملے کر رہا ہوں تاکہ آپ سن سکیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور یہ میرے اکب کی سیچویشن بھی آپ دیکھ لیں گے اس رات کی یہاں پر پیمز ہستال کی کیا سورت ہے نئے ویڈیو اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر خیمت ہوں گے آپ آگے ایجاز چودری کی گفتگو سنیں مان لیا کہ کوئی اپ ڈیٹ سے اپ ڈیٹ نہیں جا سکتا لیکن کیا پورا کمرہ پولیس والا سے بھرا ہوا ہونا چاہیے پورا کمرہ ایجنسی کے لوگوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے اس لیے میں شدید ترین الفاظ مضبت کرتا ہوں اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں وہ سوو موٹر لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ضمیر کے قیدیوں کے کہ جو دل کے مریض ہیں جو دمے کے مریض ہیں ان کے ساتھ حسبتان کے اندر کہ جب حسبتان کے پروفیسرز کے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے یہاں حسبتان میں ایڈمنٹ کرنا ہے اس کے باوجود یہاں پر جو ہے انصاف کے تقاضی جو ہیں ان کو بالکل یعنی پسے پش ڈال کر یہاں پر ایک جنگل کا قانون ہے اور پولیس اس کے اوپر اس وپ کے پیرہ دے رہی ہے جو ہمیں کون سے فلور پر رکھا جائے ہیں تھرڈ فلور کے اوپر ہیں جی وہ رائٹ سایڈ آپ اوپر جائیں تو رائٹ سایڈ میں یعنی کوریڈور ہے تو لیفٹ میں لاسٹ ان کا کمرہ ہے میں یعنی پھر ایک مرتبہ متربع کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں پھر مجھے بتائیے کیا فائدہ ہے پروفیسرز نے کیا فائدہ ہے